اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد شاہد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس سے آپ بہت تھوڑے سے خرچے سے جانوروں کے بہت سے مسائل پر کابو با سکتے ہیں یعنی جانوروں کو مسائل بھی نہیں آئیں گے اور جانور فٹ رہیں گے بیمار بھی نہیں ہوتے اس چیز سے اور پیدوار بھی بہت دیتے ہیں کھاتے پیتے بھی ٹھیک ہیں پانی بھی ٹھیک پیتے ہیں جو ریومن ہوتا ہے جو جانور کی اوجھڑی ہوتی ہے اس کی جو نارمل پی اے ایچ ہوتی ہے یا پی ایچ کا مطلب ہے تیزابیت لیول وہ پانچ اشاریہ پانچ یعنی ساڑھے پانچ سے ساڑھے سات ہوتی ہے تو یہ اس جیٹی کا لیول ہے یعنی تیزابیت کا لیول ہے جب جانور خوشک چاراجات کھاتے ہیں یا زیادہ تار جب دلیا یا ونڈا وغیرہ کھاتے ہیں تو اس سے جانوروں کے میدے میں یا ریومن میں یا اوجھڑی میں تیزاب بنتا ہے یعنی اسٹیک ایسڈ بنتا ہے اب آپ نے اس اسٹیک ایسڈ یعنی تیزابیت کے لیول کو پانچ شرہ پانچ سے نیچے نہیں جانے دینا مطلب تیزابیت نہیں بڑھنے دینا اگر تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا مسئل آتے ہیں تیزابیت کے بڑھ جانے سے جانور کا دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے جانور پانی کم پیتا ہے پیڈ کم کھاتا ہے یا دودھ خراب ہو جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے اس کے علاوہ مسئل کے پرابلماتیں مطلب جانور لنگڑا کر چلنے لگتا ہے تھنوں میں سے خون یا خون کے لوتھلے وغیرہ بھی آ سکتے ہیں یہ بھی تیزابیت کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے اچھا جی اس کا ایک ہی حال ہے میٹھا سوڈا یا سوڈیم بائی کاربولیٹ جو کہ عام جو جنرل سٹور ہیں ان سے بھی مل جاتا ہے 25 سے 30 گرام ہر جانور کو روزانہ میٹھا سوڈا آپ اس کی خوراک میں ضرور شامل کریں خاص طور پر ان جانور کی خوراک میں تو ضرور شامل کریں جو ونڈا اور دلیا وغیرہ کھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ فیڈ بناتے ہیں فیڈ خود تیار کرتے ہیں یا جس طرح ونڈا تیار کرتے ہیں تو اس میں ایک فیصد یعنی سو کلو گرام ونڈے میں ایک کلو گرام آپ میٹھا سوڈا بھی ضرور ڈالیں بہتر تو یہی ہے کہ ہر جانور کی ریکوائرمنٹ یا ضرورت کے مطابق روزانہ ہی میٹھا سوڈا فراک میں شامل کیا کریں حمل کے آخری دنوں میں جانوروں کو حملہ جانوروں کو میٹھا سوڈا نہیں دینا چاہیے اور اگر سخت ضرورت ہو تو کسی دبائی وغیرہ میں میکس کر کے نہیں دینا چاہیے آپ علیدہ دے سکتے ہیں میٹھا سوڈا کو پانی میں میکس کر کے بھی پلایا جا سکتا ہے میٹھا سوڈا ہر جانور کی بنیادی ضرورت ہے یہ لیکزیٹیو بھی ہے لیکزیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فیسز ہوتے ہیں جو جانوروں کا بڑا پشاب ہوتا ہے یا فضلہ ہوتا ہے وہ آسانی سے خارج کرتا ہے اس کا یہ مطلب ہے آپ وان کے علاج کے لئے بھی میٹھا سوڈا دے سکتے ہیں اور میٹھا سوڈا تضابیت سے بچاتا ہے اسے جانور سست نہیں ہوتا کھانا اور پینہ نہیں چھوڑتا اور اس کے علاوہ جانور کی پیداوار بہت اچھی رہتی ہے اور جانور کھاتا پیتا بہت اچھا ہے اور جانور کا میدہ سیٹ رہتا ہے ایسے جانور جن کا گوبر پتلا ہو یا ان کو ڈائریا ہو ان کو میٹھا سوڈا نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ لیکزیٹیو ہے جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس سے ڈائریا بڑھتا ہے تینکیو بیاری مچ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ